سلام علیکم سٹورنز یارمے چپٹر کے ایم سی کیوز کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں یارمے چپٹر کے ایکسرسائز میں ایم سی کیوز نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہاں سے ایم سی کیوز یاد کریں گے تو انر ایم سی کیوز جو کے پیپر میں آ چکے ہوئے ہم اس کے بارے میں بات کرنے لگے اور ہم ان ایم سی کیوز کو وقتاً فوقتاً سار سار بتاتے جائیں گے سٹورنز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور جائیسی بات ہے ہمیں بھی فائدہ ہو ہماری ویورشپ بڑھے تو چلیں کام شروع کرتے ہیں The symbol of the parallelogram 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 کا symbol جو ہوتا ہے وہ simple سی یہ دو لینے ہوتی ہیں لیکن gram لکھنا ہے ساتھ تو وہ پھر parallelogram ہوگا ہے right option بھی ہے How many right angles have a parallelogram parallelogram میں کوئی بھی right angle نہیں ہوتا اور اگر parallelogram میں یہ دیکھیں یہ ہے parallelogram اور اس میں کوئی بھی angle جو ہے وہ 90 degree کا نہیں ہوتا اور اگر 90 degree کا ہو تو پھر اس کو parallelogram نہیں کہتے ہیں rectangle کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھنے ہم نے parallelogram has four vertices چار vertices ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے جلتے ہیں انہi parallelogram opposite sides are parallel اور concurrent دونوں لفظیوز ہو سکتے ہیں parallel بھی اور concurrent بھی equal کا symbol بھی آ سکتے ہیں equal بھی لکھاوا آ سکتے ہیں opposite sides بھی ہو سکتے ہیں اور opposite angle یہ opposite sides ہیں تو opposite angle بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہم نے یہاں رکھنے ہیں 12 دفعہ mcqs آ چکھو گا پیپر میں opposite sides are concurrent دیکھیں یہ opposite sides آ گیا same mcqs دوبارہ repeat ہو گیا انہi parallelogram dash are concurrent sides بھی ہو سکتے ہیں angle بھی ہو سکتے ہیں اس لئے دونوں کے option دیکھیں opposite sides opposite angle اور ہم نے پھر یہاں پر تیسرا option select کیا opposite sides and angle اگر وہ opposite side بس option میں دیتا ہے angle کا ذکر نہیں کرتا تو پھر آپ نے opposite sides پر click کرنا ٹھیک ہے diagonals of the parallelogram do to each other parallelogram کے diagonals جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دو برابر اسے ہمیں divide کرتے ہیں اس لئے bisectories کا answer ہے diagonals of rectangles are concurrent اگر diagonals equal ہو جائیں تو اسے concurrent اسے وہ پھر rectangle ہوتا ہے ٹھیک ہے dash of the rectangles are concurrent diagonals rectangle کے اندر diagonals جو ہوتے ہیں وہ concurrent ہوتے ہیں ٹھیک ہے diagonals of the parallelogram cut اچھا diagonals of a parallelogram cut ٹھیک ہے ٹھیک ہے diagonals of the parallelogram cut into two concurrent triangles ٹھیک ہے یہ دوسرے چپٹر کے اندر بھی یہ دوبارہ سمجھ جائیں یہ دیکھیں یہ parallelogram ہے یہ اس کا diagonal ہے تو یہ دو triangles بنی ہیں جو کے concurrent ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات کا parallelogram is devised by its triangle into the two triangles وہ writing change ہوئی ہے two equal triangles me convert کرتا ہے bisector of a angle formed by with any one side of the parallelogram intersect each other at angle bisector of a angle bisector is angle of the formed of ھیک ہے any one side 14 mcq is one angle of the paragraph is 55 یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ایک paragraph ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک angle ہے 55 ٹھیک ہے تو اس کا opposite angle بھی equal ہوگا اس کا مطلب یہ بھی کیا ہوگا 55 ہوگا ٹھیک باقی یہ دون angle بھی equal ہوں گے لیکن یہ adjacent angle 180 میں سے 55 minus کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے 125 اس لئے 3 angle آنگے 125 125 25 55 if the two opposite sides of our quadrilateral are concurrent and the parallel is paragram definition is 30 if one of the angle of the paragram is 30 30 are the other angles کیوں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہیں 130 angle فرض کریں یہ 130 130 اس کا مطلب یہ 130 ہوگا اب یہ اور یہ مل کے جن پر ٹکل لگائے ہیں 100 سی ہونا چاہیے تو کتنا جمع کریں گے ایک سی ہو جگہ 50 تو اس کا 50 130 اور یہ بھی وہ ہی ہوگا جو یہ opposite angles equal ہوتے ہیں تو 50 ہوگا تو 54 130 آنسر ہے بائی سیکٹر means divide into 2 برابر اس ہمیں divide کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے دیکھ دیکھ لیں جی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ہے پیروگرام ٹھیک ہے یہ اس کا ڈائیگنل ہے ایک اور یہ دوسرے ڈائیگنل تو ایک ہی پوائنٹ پہ کٹ کر رہے ہے آنسر ون پوائنٹ ہوگا کلیر کونسی ایم سی پہ 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 گیا ہم ایک سوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ہم یہ پاس کٹ ٹھیک ہے ایک ہے ٹھیک ہے ہے ہم آگے دیکھتے ہیں جی ڈائیگنلز او پیرگرام انٹرسیکٹ ہو گیا میڈیونز آف ایٹرائنگلز آر کنکورنٹ میڈیونز آف ایٹرائنگلز آلٹیٹوٹس آف ایٹرائنگلز سارے کنکورنٹ ہوتے ہیں یہ یاد کیے گا ٹھیک ہے ایک ہی پوائنٹ پر مل رہے ہوتے ہیں ایچ ڈائیگنل آف ایٹرائنگلز آف ایٹرائنگلز ٹھیک ہے دیکھیں ڈائیگنلز آف ایٹرائنگلز آ demol ڈائیگنلز آographics ڈائیگنلز آف دیکھارنگلہár semmin ویدنگ چینج ہو گیا ڈائیگنلز آف دیکھارنگلز آ آئیٹرائنگلز آنگلز کمال سمجھانے کے لیے یہاں پر لے جاؤں آپ کے لیے تو دیکھیں جی یہ جیئی ہے ہم نے چھوٹا کر لیا یہ اب یہ دیکھیں , پی ایک 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 جو ہے ٹھریک ہے ٹھریک ہے اوپوسٹ سائٹ پر اور یہاں پہ کس کا پوچھا ہے یہ ٹو کا پوچھا ہے تو ٹو پر ہے تو یہ نیچے والا چار کے ایک وال ہوگا کلیئے اچھا اب یہ دائیگرام جو ہے اس کو بھی ہم آپ کے لیے سمجھانے کے لیے در لے جاتے ہیں اور ادھر جا کے ہم نے پیسٹ کر دیا یہ ہے دیکھیں سیونٹی فائف سیونٹی فائف اور ایم کا ذکر آئے گا تو یہ ایجسنٹ ایکلز ہیں ان دونوں کا سم ایک سو سی ہوتا ہے تو اس لیے پچھتر اور یہ ایم اور ایکسل کا ذکرہ ہے تب بھی یہ ایک ہی لائن کے دونوں کورنر پر ہیں تو یہ ایک سو سی ہوگا پچھتر اور سیونٹی فائف اور یہ ایک سو سی میں سے مائنس کر دیں تو یہ ہم آپ پاس بن جگے گے ایک سو پانچ تو اس کا رائٹ اوپشن ایک سو پانچ ہوگا انہم پر ایرگرام اوپوسٹ اینگلز آر کنکورنٹ اوپوزٹ اینگلز آئے کنکورنٹ ٹھیک ہے